ذکر ہو جائے آج پجاب پولیس میں ایک بہت بڑی تبدیلی کا سی سی پیو لاہور عمر شیخ کو دیزے اٹھا دیا گیا ہے تنازے میں گھرے رہنے والے عمر شیخ کو عہدے سے ہٹانے کی منظوری گزشتہ روز وزیراعلا پنجاب نے دی جیونیوز کے ذرائعے کے مطابق وزیراعظم عمران خان کو اعتماد میں لے کر سی سی پیو عمر شیخ کو تبدیل کیا گیا وزیراعظم کو سی سی پیو کے متعلق شکایات اور خفیہ اداروں کی ریپورٹ بھی بھیجوائی گئی جس کے بعد وزیراعظم عمران خان نے میرٹ پر فیصلہ کرنے کی ہدایت کی تھی ماضی میں سینٹرل سیلیکشن بورڈ کے سامنے انٹیلیجنس بیورو نے عمر شیخ کے حوالے سے انتہائی منفی ریپورٹ پیش کی تھی پھر بورڈ ہی کی سفارش پر وزیراعظم نے انہیں ترقی نہ دینے کا فیصلہ گیا تھا اس کے باوجود عمر شیخ کو سی سی پیو اور لاہور تائنات کر دیا گیا اور ان کی وجہ سے محکمے میں بڑی تبدیلیاں اور تبادلے بھی ہوتے رہے ان کی تائناتی چار ماہ پہلے دو ستمبر کو ہوئی اور ابتداء میں ہی اس وقت کے آئی جی پنجاب شویب دستگیر سے ایک اجلاس کے دوران تلخ کلامی ہو گئی اس کے بعد شویب دستگیر نے یہ مطالبہ کیا کہ جب تک حکومت کی طرف سے عمر شیخ کے خلاف انکوائری نہیں کی جاتی تب تک وہ کام نہیں کر سکتے عمر شیخ کے خلاف کاروائی تو نہیں کی گئی مگر حکومت نے خود آئی جی کو ہی نو ستمبر کو ہٹا دیا عمر شیخ کے ساتھ جب ان کا تنازعہ ہوا اس کے بعد بھی عمر شیخ متنازع بیانات کی وجہ سے خبروں میں رہے لاہور موٹر میں ریپ واقعے کے بعد بھی انہیں اپنے رویے اور بیان کی وجہ سے شدید عوامی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا جس کے بعد انہیں اپنے بیان پر معافی مانگنی پڑی تھی مگر ان کا نامناسب رویہ صرف ایک کیس تک محدود نہیں تھا ایک خاتون کے ساتھ مبینہ بدکلامی کی آڈیو بھی سامنے آئی عمر شیخ نے اپنی تائناتی کے دوران کئی جونئر پولیس افسران کو گرفتار کروایا ان کے خلاف کاروائی بھی کی اور ذرائع کے مطابق عمر شیخ کے رویے کی وجہ سے ان کے اپنے محکمے کے کئی افسران پریشان تھے افسران کو شکایت رہے خود وزیراعظم عمران خان ان کی تعریف کرتے رہے اور ان کو عہدے پر برقرار رکھنے کی انہوں نے وجہ بھی بتایا بہنوئی ہے پانچ سال سے ان کے پلوٹس کے پر قبضہ پی آئی اے سوسائیٹی تھی وہاں قبضہ ہوا ہوا تھا ہماری جب گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اب آپ کی گورنمنٹ ہے اور وہ قبضہ گروپ تھا اس نے قبضہ کیا ہوا تھا میں کہوں ان کو کہ میں کہوں اب ہماری گورنمنٹ ہے قبضہ تو چڑوا دو وہ قبضہ ایک سال جو آئے جی اچھا جی ہو رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا کچھ ہو پرائم منسٹر کا برادر ان لوگ یعنی یہ حالات تھا پنجاب میں پھرے برادر ان لوگ نے ٹیلی فون کیا کہ جی ساتھ والا میرا ہمارا ہے اس کے بھی پلوٹ پر قبضہ تھا وہ یوسف اس کو شام کو گولی مار دی پھر اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اگر یہ یہ لہور کے اندر ہی ہو رہا ہے تو وہ باقی پاکستان باقی پنجاب میں تب میں نے فیصلہ کیا چینج کا اور جب وہ آیا اس نے آتے ساتھ ہی پکڑ لیا یہ جو نیا سی سی پیو ہے اور پہ جب انہیں ڈیڑھ ماہ بعد ہی تبدیل کر دیا گیا اس بیان کے تو آج کے دو ساشی قیوان صاحبہ نے یہ وجہ بتائیں انفارچنیٹلی ایک انسیڈنس ہوا تھا موٹر وے پہ ان کی کوئی سٹیٹمنٹ آئی جس کو پبلک کے اندر کافی کرٹیسزم ہوا ہر کام کے کرنے کا ایک مناسب وقت ہوتا ہے کہ پفارمنس انڈیکیٹر کو سٹ کر کے چار ماہ کا انہوں نے وقت دیا تھا اور ان چار ماہ میں وہ جو مطلوبہ رزلٹ تھے جس سے چیف منسٹر وہ ٹارگٹ سٹ کر کے ان کو دیئے تھے اس حوالے سے کچھ تحفظات تھے کہ روٹین کی کاروائی ہے بیریکن صاحب کے سوا دو سال میں پنجاب میں بار بار آئی جیز بدلے گئے ہیں بار بار سی سی پیو بدلے گئے ہیں بار بار بروکرسی میں تبدیلیا ہوئی ہیں مگر عثمان گزار صاحب کی ٹیم اب تک نہیں بن پائی ہے کہ جس کے ساتھ ووٹ دیلیور کر سکیں نہ ہی پولیس ریفارم کا وعدہ پورا ہوا ہے